اسلام علیکم ویورز اگر آپ کا جٹ پٹ منٹوں میں کچھ کھانے کو دل کریں تو ایک کپ مکرونی لیں اس میں چار عدد بریڈ ڈالیں اور کمال دیکھیں یقین کریں آپ حیران ہو جائیں گے یہ ریسپی دیکھ کر آج کی ویڈیو کا گول رکھتے ہیں پانچ ہزار لائک تو چلیں شروع کرتے ہیں یہ میں نے ایک کپ مکرونی لیں اس کو میں نے بوائل کر لیا ہے اور سات میں صرف ایک آلوہ ہے وہ بھی میں نے بوائل کر لیا ہے اس کو آپ کیوبز میں کٹ کر لیجے گا ایک عدد پیاس چوب کر کے ڈالیں دو سب بز میرچ اور یہ چار بریڈ ہیں اس کو ہم پیس لیں گے اس کا ہمیں چورا چاہیے اس کو ہمیں پودر فون میں لے کے آنا ہے تو آپ اس کو چوپر میں ڈال کے پیس سکتے ہوگر چوپر نہیں ہے تو آپ اس کو جگ میں ڈال کے بھی پیس سکتے ہو پیسیہ کا ضرور بریڈ کو سکپ نہیں کرے گا ورنہ آپ کی محنت اور آپ کے پیسے ضائع ہو جائیں گے پھر نہ کہیے گا ریسپی اچھی نہیں بنی تو دیکھ لیں کس طرح کا میں نے اس کو پیس آئے ایسے ہی آپ کی بھی بریڈ ہونی چاہیے ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں اس طرح آپ نے اس کو باریک پیسنا ہے تو یہ چار عدد بریڈ پیسی ہیں تو آپ نے ساری اقدم سے نہیں ڈال لی یہ ہمیں تھوڑی سی چاہیے یہ تھوڑی اس لیے ڈالی ہے بعد میں چیک کر کے اور ڈال لیں گے اب آپ نے اس میں چار انڈے ڈال لیں نہ کوئی میدہ نہ کوئی بیسن کچھ بھی نہیں ڈال لیں گے صرف چار انڈے ڈال لیں یہ اتنی کانٹری دہان سے دیکھے گا اس میں چار ہی انڈے ڈالیں گے وان ٹی سپون نامک وان ٹی سپون چلی فلیکس ڈال دیں اور ہار ٹی سپون کالی مرچ کا پاورڈر ڈال دیں اتنے کام انگریڈینٹس میں اتنے مزے کی یہ ریسپی ہے نا ایک بار بنا لی تو دوبارہ بھی انشاءاللہ بسرور بناؤ گے اب خوب سارا سبس دنیا ڈال کے اس کو اچھے سے مکس کر لیں مکس کرتے ہوئے دیکھ لی جائے گا اگر بریڈ کم ہوئی تو پھر آپ اس میں بریڈ کمز اور ڈال سکتے ہو اور کچھ نہیں ڈالیے گا صرف بریڈ کمز ڈال لیں اور یہ ڈیفرنٹ ریسپی ہے نیو ریسپی ہے آپ اس کو سکپ نہیں کریے گا دیکھیں مجھے تھوڑے سے بریڈ کم لگ رہی ہے تھوڑی سے میں اس میں اور ڈالیے اور اس کو بچا کے ضرور رکھنے یہ کیوں رکھنے یہ بھی آگے جا کے بتاتی ہے دیکھیں تھوڑی سے میں نے بچا لیے اس کا بچانا بھی ضروری ہے تو ایک بریڈ کو بچا لیں اور تین بریڈ آپ اس میں ڈال دیں تاکہ آپ کی محنت آپ کی پیسے ضائع نہ ہو سیدھا سیدھا آپ کو بتا دیتی ہوں تاکہ آپ کو مشکل نہ ہو آپ دو چمچ چلی سوس ڈالیے گا اور ایک چمچ آپ نے سویا سوس ڈالی ہے اور کچھ نہیں ڈالیے گا یقین مانے جب آپ اس ریسپی کو بنائیں گے تو گھر والے پوچھیں گے اتنے مزے کا آج کیا گھر میں بن رہا ہے تو چلیں آپ اس کو اچھے سے مکس کر لیا ہے اس کو کوئی ریسٹ دینے کی ضرورت بھی نہیں تو چلیں اس کو آپ جلدی سے پکا لیتے ہیں ایک پین لیں اور اس کو اپنے اچھے سے گریز کر لینا ہے بس گریز کرنا ہے پین میں آئل زیادہ بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے اب آپ نے اس مکرونی کو اس میں ڈال دینا مکرونی تو آپ نے ہزاروں ترہ کی کھائی ہوگی لیکن یہ بھی بنائے گا اور مجھے کمنٹر میں ضرور بتائے گا آپ کو یہ میری ریسپی کیسی لگی اب پین میں اس کو اچھے سے سیٹ کر لیتے ہیں اور ہاں مجھے یہ بھی بتائیے گا آپ مجھے کن کن ملک اور کن کن شہروں سے دیکھ رہے ہو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب آپ کے فیس بک اور یوٹیوب پر خوبصورت سے کمنٹ پڑھتی ہوں آپ سب کا خوبصورت کمنٹ کرنے کا بہت بہت شکریہ آپ آپ نے جو کرامز میں نے بچا کر رکھے تھے سارے اس کے اوپر سپرنکل کر دینے ہیں اچھے سپ اس کو بھی سیٹ کر لیں آپ سوچ رہے ہوں گے جب میں اس کو ٹرم کروں گی جو کرامزیں پلیٹ میں چھپک جائیں گے ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا ابھی ان کو بھی سیٹ کر دیں اوپر سے ہم اس کو کور کر دیتے ہیں یہ جو کرامزیں بلکل بھی ٹس سے مس نہیں ہوں گے آپ نے پریشان نہیں ہونا اپنی ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے تو دیکھیں ایک سائیڈ سے پیزا پک چکا ہے تو اب آپ نے اس کے اوپر آئل تھوڑا سا آئل لینا اس کے اوپر ضرور لگائے گا تاکہ جو بریڈ کرامز ہیں وہ اترے نہیں اور یہ بلکل ساتھ جھوڑے رہے ہیں چھپکے رہے ہیں آئل ضرور ڈالنا ہے اس کے اوپر آئل ڈال کے تو پھر چمچ سے سیٹ کر دیجئے گا یہ کرامز ٹس سے مس نہیں ہوں گے اوپر ایسے چھپک جائیں گے نہ یہ پیزا خراب ہوگا جب اس کو ٹرن کروگے تو آپ کو ٹرن کرنے میں مزہ آئے گا آنچ آپ نے دم والی رکھنی ہے زیادہ آنچ بلکل بھی نہیں کرنی نہ آپ نے میڈیم آنچ رکھنی ہے آنچ کا دھیان رکھے گا تاکہ آپ کی محنت ضائع نہ ہو جائے صرف ایک دو ڈرابز آئل کے دوبارہ سے ڈال لیں اور پلیٹ کے ساتھ اس کو ٹرن کریں تاکہ ٹوٹے نہیں اور آپ کی محنت ضائع نہ ہو اوپر سے دوبارہ سے کور کر دیں بار بار ٹرن کرنے کی ضرورت نہیں صرف میں نے آپ کے سامنے دیکھیں ایک بار ہی ٹرن کریا ہے لائیو آپ کو دکھا رہی ہو کوئی ایڈنگ نہیں کر رہی تو اب اس کو دوبارہ سے ٹرن کرتے ہیں اور اس کے فائنل ریزلٹس دیکھتے ہیں کہ کیسے کیا بنائی ہے ہمارا پیزا دیکھیں اوپر سے کتنا کرسپی ہے یہ کرمز کی وجہ سے اس لئے میں آپ سے کہہ رہی تھی کہ بریڈ کو اس کپ نہیں کریے گا آپ نے کرمز ضرور بنانے ہے اور اس کے اوپر ضرور سے پرنکل کرنے ہے اس کے اندر جو ٹیسٹ ہے وہ تو آئے گا ہے لیکن جو اوپر ہے اوپر سے اتنے کرسپی اور اندر سے اتنے سوفٹ کہ جاتے ہموں میں گھل جانے والی یہ ریسپی ہے تو امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دو ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن پریس کر لو تاکہ کوئی بھی نیو ویڈیو آپ سے نسنا ہو دو میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ